بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام پاکستانی تمام وہ لوگ جو میری زبان کو سمجھ سکتے ہیں ان کو میری طرف سے بہت ساری دوائیں اور نیک ہوائشات میں آج بہت دکھ میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی میں چھوٹا سا تھا جب میری والدہ مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں آلماس نو سال یا ساڑھے نو سال میری عمر تھی جب میری والدہ کے ڈیتھ ہوئی تھی آپ یقین کیجئے آج تک میں اپنی والدہ کو نہیں بھولا کسی بھی عورت کو دیکھتا ہوں مجھے ماں نظر آتی ہے ایون میں جو میری بیٹی ہے اس کے اندر مجھے ماں نظر آتی ہے اور مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ ہماری عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہماری عورتوں کے اوپر بے پناہ الزامات لگاتی ہیں تشدد کرتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا علمیہ ہے یہ حقیقت بات یہ ہے ہم مرد حضرات بہت زیادہ اپنے حق کو پاورفل سمجھتے ہیں ہم پیدا تو عورت سے ہی ہوتے ہیں میرے ماں ایک عورت تھی جس سے میں پیدا ہوا ہوں لیکن افسوس کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں پھر ہم اسی ماں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں اسی ماں کو ہم دو نمبر کنسیڈر کرتے ہیں کیا یہ عورتوں کی توہین نہیں تو اور کیا ہے پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اسی وجہ سے کر کے بار بار انبیاء اکرام آتے رہے اللہ تعالیٰ کے احکمات آتے رہے لیکن پھر بھی آج تک ہم نہیں بدلے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن آج بھی ہم مرد حضرات اپنے آپ کو بہت صاف سترہ سمجھتے ہیں اور عورت کو ڈی گریڈ کرتے ہیں شک کرتے ہیں ہم مردوں کے اندر ایک جو گھٹیا قسم کی عادت ہے یہ ماننا پڑے گا آپ سب اپنے اپنے تھنڈے دن سے سوچی ہو کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہم شک کرتے ہیں کوئی گزرد ہوئی عورت گھلی میں سے ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں جب تک وہ کہیں گھر نہ کر جائے اپنے گھر میں گھس نہ جائے ہم خود عورتوں کے پیچھے پھرتے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے جسی اسی طرح میری ماں میری بیٹی بھی اسی طرح ہی ہے آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایک شخص نے پاکستان سے رابطہ کیا یہ ویلنٹینز دے ہوتا ہے تو اس میں اس کی ایک لڑکے کی بہن کو کسی نے پھول دیا اور اس لڑکے نے اس بہن کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ اس بچاری کی ایک بازو اور ٹانگ ٹوڑ گئے وہ معذور ہو گئی چھے ماں وہ بستر پہ لیٹے رہی ہوئی اس کابل نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکتی جب ٹھیک بھی ہوئی تو اس کی ٹانگ جو تھی اس کی ہڈی ٹیڑی جڑی اور آج تک وہ معذور ہے وہی لڑکا جس نے اپنی بہن کے اوپر ظلم کیا تھا اسی شام کو اسی شام کو وہ مختلی لڑکیوں سے بات کر رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ میرے پھول کیسے لگے ہم دوسروں کی بہن کو تو دیکھتے ہیں دوسروں کی بیٹیاں کو تو دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بس اس کو کھا جائیں پی جائیں لیکن اپنی بہن کی باری آتی ہے یا اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں یہ ہم کیوں دو نمبر ہیں ہم نے کیوں نکاب سیرے پہ چڑھایا ہوا ہے کیا ہم اس نکاب سے نکل سکتی ہیں کیا ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ہم وہی رائٹ دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رائٹ ہے جب ہم بات سیدھی سیمیں ایک بات کرنے لگا جب ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگ دوسری عورتوں سے تعلقات بناتے ہیں اور کبھی جب اپنے گھر کی باری آتی ہے تو وہ قتل و غارت تک اتراتے ہیں یا ہمارے پاکستان کا علمیہ یا میں نہیں ون انڈیا کے اندرس تمام کیونکہ بیسیگری تھا ہم کٹھے ہی تھے نا رائٹ فرم ڈاؤن بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان یہی چیز تھی رہی ہے یہ کلچر تو ایک ہی ہے بے شک آپ کے مضاہع مختلف ہیں چاہے آپ ہندو ہو کرسچین ہو مسلمان ہو کچھ بھی ہو مضاہع بے شک سب الگ الگ ہیں لیکن آج بھی وہ جو کلچر ہے وہ ہمیں مجورٹی میں پایا جاتا ہے ویسے تو پوری دنیا کے اندر ہے اس قسم کا لیکن ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں میں تو بھی باقی بات کروں گا کہ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے میں نے کہا نہ کہ میں آج تک اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہوں بھائی کہہ روک آج یقین کیجئے کہ میں پتہ نہیں کیسے سبر کر کے بیٹھا ہوا تھا دل پہ ایسے تھا جیسے کسی نے کو بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو میں ادھر بھی دیکھتا تو حالانکہ میرا میرا جو باب ہے وہ بھی یاد آتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں یاد آتے ہیں لیکن ماں کو کو ڈیٹھ ہوئے بہت عرصہ ہو گیا پچاس سال کا عرصہ ہو گیا پچاس سال لیکن آج بھی میری ماں مجھ سے نہیں بولی آج بھی میری ماں میرے دل میں ہے آج بھی جو میری ماں ہے نا بہت یعنی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود سوچیے کہ آپ کی ماں جو ہے نا وہ ایسی چیز ہستی ہے کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جائے آپ کو کچھ تکلیف ہو جو ساری ساری رات آپ کی کیئر کرتی ہے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پیچھے ملکری دیتے ہیں ہم اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں اپنی والدہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ پورا گھر کا سمالے میری بیوی کو کچھ بھی نہ ہوا حالکہ وہ بھی عورت ہی ہے وہ کرنے چاہے بھی تو ہم سم ٹائمز مرد کہتے کہ کیوں میری بیوی کیوں کھا کرے میرا یہ وی لاغ بنانے کا مقصد آپ کو دکھ نہیں کرنا میرا یہ وی لاغ اس لیے کہ کہتے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ اپنی باتیں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میں اپنی باتیں آپ سے شیئر کر سکتا تو یہ جو چیزی ہوتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنا ایک دوسرے شیئر کرنا اس سے بھی آپ کی دکھ ہوتا وہ ہلکا ہو جاتا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے تو اس طرح ہی میں بیٹھ کے یہ ہی تھا کاش میری ماں ایک دفعہ زندہ ہو جائے اور میرے پاس آجے میری بڑی بہن جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو میری بہنیں بھی چھوٹی چھوٹی تھی بارہ تیرہ سال کی وہ بھی تھی میں نو سال کا ہوا بتایا اور انہوں نے بھی ہمیں ماں بن کے پالا باپ نے دوسری شادی نہیں کی ساری زند کی اور وہ جو بہنیں ہیں وہ ہارٹ قسم تھا اور وہ دنیا سے رکھ ست ہو گئی اور میں اس وقت خود بستر پہ تھا کیونکہ میری بیٹ پون کا آپ پریشن ہوا تھا اور مجھے لوئی نہیں تھا سفر کرنا اور ابھی تک میں اس کی قبر پر ملی جا سکا وہ مجھے بہت یاد آتی ہے ایک میری حقیقت بتا رہو پتہ نہیں کیوں یہ نہیں کہ میں پیار نہیں بہت پیار بہت پیار 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 کیوں میں فون نہیں کر پاتا بس یہ صبر نہیں ہوتا کہ میں فون کروں گا تو رو پڑوں گا یہ سچ ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے عورتوں کے رائٹ ہم نہیں دیتے ہم ہم اپنے آپ بہت سپر سمجھتے ہیں ہم بہت اپنے آپ کو حقیقت بتا رہو بہت سپر سمجھتے ہیں میں نے جیسے فوج میں نوکری کی آپ یقین کیجئے کہ میری نوکری بہت سخت تھی 23 years میں 17 years میں نے گولی کے آگے گزارے گھر نہیں آسکا شادی ہوئی اب یقین کی شادی دس دن کے بعد میری ٹراسور ہو گئی بیوی سے پھر چھ ماں کے بعد ملاقات ہوئی اور وہ میری میسیس جب آئی تو ہمارے اوپر حملہ بھی ہو گیا سارا کچھ اور وہ حقیقت ہے کچھ فارنگ کے اندر میرے کھانا بنا رہی میری کیر کر رہی ہے اس نے ہی میرے بچے جتنے ہوئے میں تو صرف حقیقت بات ہے چھوٹی پہ جانا دس دن واپس وہ میری بیوی تھی جس نے میرے بچے پیدا کیے ان کو سبالہ ان کی گرومنگ کی اور ان کو اس مقام تک پچھائے کہ الحمدللہ آج میرے بچے جو کرنے واری عورت ہوتی ہے اب بڑے میں مشکل وقت گزار رہا ہے بہت مشکل اور میری میں اکثر کہتا کہ اگر میری میسیس کے جگر کوئی اور ہوتی تو شاید وہ بھاگ جاتی ہے یہ بھی ایک عورت ہے میں حقیقت بہت عزت کرتا ہوں بہت عزت کرتا بہت بیار ماں سے بہنوں سے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں ان کے رائٹ ان کو دیں ان سے پیار کریں آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ ان سے پیار کریں گے آپ کو دینی سکون خون رہا وہ اور آپ سے زیادہ کیر کریں گی بہت کیر کریں گی عورت میکسیمم غصے میں ہوئے تو مو چلا سکتی ہے اس سے زیادہ تو نہیں اگر آپ کی بات سن لیں گے تو ہرج کیا ہوگا خموشی کہتے ہیں خموشی سے بات سنیں گے نا ڈٹیر سے تو آپ اس کو مرم لگائیں پلیز حقیقت بات ہے کہ ہم کھڑے کھڑے کہتے عورت کو فارغ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چار شادیاں کر سکتے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے ہم وہ چیز چھنتے ہیں جو ہمارے مطلب کی حیث ہو حالان کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ چار تو کر سکتے ہو لیکن کیونکہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو لہذا تمہارے لئے ایک ہی بہتر ہے لیکن ہم وہ یہ بھی لکھو ہوتا کہ عورت بھی شادیاں کر سکتی پھر دیکھتے مرد کیا کرتے تو یہ کہ کیوں ہم اپنی عورتوں سے ظلم کرتے ہیں کیوں اس طرح کی ہم ڈی گریڈنگ کرتے ہیں عورتوں کے رائٹ کی جب بات آتی ہے تو ہم آگ بگولہ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں جو سوک اور علیوائے ہیں مولوی ہیں وہ بڑے گھرم ہو جاتے ہیں مجھ نہیں پتا کہ ان کو کیا تکلیف ہے کسی قسم کا حالان کہ قرآن کے اندر لکھا عورتوں کے عزت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنی عورتوں کے کتنا اچھا سلوک کیا وہ اس کا ریفرنس نہیں دیں جو مطلب کئی بات ہوگی کہ وہ سنت ہے لیکن وہ اس کو نہیں مانیں گے مدرسوں میں یہ کیا لڑکوں کے سب بحرمتی کرتے ہے اس لئے ان کو شاید عورت پسند نہیں ہے وہ مولوی فضلہ کیا میں اس کو کہوں اس نے تو اسی پہ کسی نے کہا تھا کہ شاید اس کی ماں نہیں تھی اس کا باب ہی تھا جس سے وہ پیدا ہوا تو اس طرح کی جو چیزی ہیں نا اس طرح کے جو جالی قسم کے علماء یا ایسے ریلیجس لیڈر ہیں لوگ ہیں یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں حقوق اللہ جب دے رہا حقوق اللہ ہمیں پیار مخبت کی بات کرتا تو ہم کیوں نہ پیار کرے ہم اپنی مرضی کر سکتے تو یار ایک عورت مرضی کیوں نہیں کر سکتی ہم شادیاں کرتے ہیں زبردستی لڑکا ہو یا نہیں میں نے پس فیصلہ کر لیا میں شادی کر ہوں تمہارے ادھر ہی ہونی ہے میں اپنی خواہش کر سکتا ہوں کہ میں فلا لڑکی سے شادی کروں گا لڑکی کو رائٹ نہیں دوں گا اپنی بیٹی کو رائٹ نہیں دوں گا کیا یہ ظلم نہیں ہے یہ دو گلا پان نہیں ہے کہ میری پسند کیا ہے اور اگلے کی پسند کو پسند نہیں ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے حقیقت بتار بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے میرے کراچی میں لہور میں پندی میں اکثر بڑی عورتوں کی عمر کی عورتوں کا دیکھ بچار سڑکوں میں بیٹھی ہوئی گھر سے نکال دی بیٹے نے نکال دی خواہد فوت ہوگیا تھا اس عورت کا لیکن بیٹے نے اس کو باہر نکال دیا کہ وہ نہیں سمال سکتا وہی عورت جو نومہ پیٹ میں رکھتی ہے پیدا کرتی ہے آدھی رات کو اٹھتی ہے دون پلاتی ہے اس کی پوٹی ساپ کرتی ہے اور جب وہ بچاری اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کھر کا کام کر سکے اس وقت اس کو بیٹے کی سہارے کی ضرور دوتی ہے لیکن بیٹا جو ہے میں نے کہ میں اپنی ماں کو آج بھی روتا ہوں تو میرے پیارے لوگوں خدا کے لئے اپنے ماں آپ کی کیر کرو یہ وقت آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور آتا پیشلا وقت سوچ کے دکھیں ایسے لگے کہ چند سیکنڈ گزر گئے چند سیکنڈ میں وہ سارا ٹائم گزر گیا اور آنے والے وقت کا پتہ نہیں کب ہماری سانس نکل جائے کب ہم دنیا سے رخصد ہو جائے دنیا کا مال لیدن ہی رہ جائے گا کچھ نہیں لے کے جانا یہ سب کچھ نہیں لے کے جانا لے کے جائیں گے وہ محبتیں لے کے جائیں گے پیار لے کے جائیں گے اگر اپنے دنیا میں اپنی عورتوں سے بچوں سے ظلم کیا تو وہ نفرت لے کے جائیں گے ایسا نہ کیجئے پلیز ایسا نہ کیجئے کوئی لڑکی سڑک پر کھڑی ہے اپنا جسن فروش کر رہی ہے ہم کیمرہ لے کے اس کے پیچھے 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 پھر رہے اس کی ہم ویڈیو بنائیں یہ کیوں اپنا جسن فروش کر رہی ہے کاش اس سے آپ یہ پوچھ لو یار کہ میری بہن میرا بیٹا کیا کلیف ہے مجھے بتا میں تیری ہیلپ کرتا ہوں وہ مجبوری ہوگی تو ایسا کرتے ہے ایسا کوئی نہیں کرتا لیکن ہماری سوسائیٹی ان کو بھی نہیں بخشتے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے میں اپنے کزر کے ساتھ ایک جگہ پہ تھا تو میرے کزر نے کہا کہ چلتی ہے پاکستان میں ایسی تاری پکھار آجاتا مجھے بڑا دکھ ہوا میں بھائی سے پوچھ بھائی کیا آپ گھر میں جا کے پوچھ کیوں کرتی ہے اس لڑکے سے پوچھ رہے جس نے آپ سے بات کی رہے اس سے پوچھ رہا کیوں کرتی ہے آپ یقین کی جی اسی وقت میں اٹھ کے گھر چلا گیا اس لڑکی کا باب ایک راج مزدور جو تک بلڈنگ بناتے ہیں وہ چوتھی منزل سے بلڈنگ بناتے ہوئے گرا اور اس کی دونوں ہپس بول جو تھے وہ ٹوٹ گئے پاکستان کیا ہوتے بڑھا پیسہ چاہیے علاج کروانے کے نہیں وہ مزدور ہو گیا کچھا کچھا دو مجھے نہیں کہا کچھا کچھا رہے کوئی فسیلیٹی نہیں کچھ بھی نہیں اب مجھے بتائیے وہ تین چار بہنے ہیں دو چھوٹ چھوٹے بھائی کیا کرتے اور اس بڑی لڑکی نے آپ یقین کیجئے رو کہ مجھے سری طرح کہ میرے سب آپ مجھے بتائیے کہ میں نوکری کی تلاش میں گئی اور جہاں بھی جاتی تھی لوگ پہلے دیکھتے ہیں کندی نظروں سے دیکھتے ہیں کہتی کہ اب پورے محلے مجھے کہتے میں چال نہیں ہوں کہتی میں لوگوں بھرتت دوتی ہوں جا کے کپڑے دوتی ہوں لیکن میں جیسا فروشی کا کام نہیں کرتی بڑا بڑا لویا کہ پورا گھون اس کو یہ چلتی ہے اور لڑکی روتی بھی کیا کہ رہی ہے کوئی اس کو پر اتباہ نہیں کرتا میں بیٹے آج کے بعد گھر میں رہنا تم لوگوں کو جو چاہیے وہ ملے گا میں کوئی طرح بڑا امیر آدمی نہیں ہوں میں بھی ایک بڑیا فیملی کا بندہ ہو جو مجھ سے ہو سکتا میں کیا اس کی شادی بھی میرے کروا دی اس کی چھوٹی بہن کی شادی کروا دی آج بھی وہ میرے رابطے میں ہوتی ہے وہ بھی ایک عورت ہے مجھے طرح پیار کرتی ہے وہ حقیقت بات ہے وہ اس طرح کہتی کہ میرے چچا بھی لگتی ہے میرے بڑے بھائی بھی لگتی ہے یہ کچھ اور سڑک پر نکلتی ہے تو دینے چاہیے نا ہم اپنے لئے ہر گھن سوچتے ہیں اپنی عورتوں کے آواز تو سنے وہ کہنا کیا چاہتی ہے ہم بچیا کیا کہنا چاہتی ہم پوری ہونے دیتے میں اپنے خان برادران سے بات کروں گا سندھ والوں سے بات کروں گا خدا کے لئے اپنے بچیوں کو پڑھائیں ان کو لائے کریں میری بیٹی ہے بیٹا جو دل کرتا بنو جو دل کرتا الحمدلللہ وہ ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے میں اس کو اس طرح کی جیسے لڑکوں کو ٹرین کرتے ہیں بھائی گوڑ آج تک میری بیٹی نے مجھے بٹھ نہیں کہ میری بیٹی نے ہمیشہ عزت عزت ملی ہے مجھے اس کی وجہ سے بیٹے ما شاء اللہ وہ بھی اس طرح اپنی بہن سے اس طرح پیار کرتے جیسے کرنے بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے کیوں کرتے اس طرح کے کام کیوں اس طرح بدراب کرتے ہو کسی کو مت کرو خدا کے لئے مت کرو جب تم لوگوں اپنے جب کوئی بات کرتا سکیڈل آئیس کے بات تو سکتا بہت درد ہوتی بہت تکلیف نہیں ہوتی کیوں تکلیف نہیں ہوتی ہم حقیقت بات ہے ہماری پوری سسائیٹی کے در ہماری مورل ویلیز بہت جور ہو چکی ہیں سپیشلی مرد ہزارات کی میں بات کر اوپل ہم چاہتے کہ ہمارے پاس ہر چیز کنٹرول بھی ہو ہر چیز ہو پبندیا قلعہ ہو جس میں ہم اپنی عورتوں کو اندر بند کر رکھ لے دوسروں کی عورتیں آپ کے لئے چھوڑ دی جائے جیسے جانور وں اولادیں آگے نام روشن کرنے والے وہ بھی عورتیں سے پیدا ہوئے ہم کو انکرومیٹ سے نہیں نکلے تو کیوں عورتوں کو رائٹ نیم دیتے میں اپنی عورتوں سے بات کروں گا خدا کے لئے خدا کے لئے آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے چھوٹی اسی بچی ہوگی نودہ سار کی چادر بانگ کے باہر جا کو دیکھ رہا کوئی یہ کہہ رہا کہ ہماری مورل ویلیو جو ہے وہ بہت لو ہیں مرد حضرات سپیشلی میں کہہ ہم سب شامل ہیں ہمیں اپنے مورل ویلیو ریس کرنی ہوگی میں کہا گلی سے لڑکی گزر رہی ہو نا کوئی بچی گزر رہی ہو میں دیکھ رہے لوگ ایسے تار رہے ہوتے ہیں اس کو اور وہ جب تک نظر آتی رہتی ہے اس کو دیکھتے رہیں گے اپنی بیٹی کی باری میں گئے میں نے بھی ماں دوسرا پیلا شروع کر دیا مجھے وہ آج تک یاد حال بہت چھوٹا ہوگا لیکن وہ آج تک میری میموری میں یاد ہے کیوں ہم اس طرح کے ایک دم غلی سوچ رکھتے ہیں غلط سوچ رکھتے کیا ہم اپنی پوزیتی سوچ نہیں رکھ سکتے شاید میں معذور ہی جب میں معذور ہوا اس کے بعد میرے مجھ بہت تبدیل آئی ہے میں بھی کوئی فرشنہ نہیں ہوں یہ یاد رکھی گا لیکن انسان کہتے ہیں کہ کوئی وقت نہیں ہوتا شہنج ہونے کا وہ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا میں تو صرف ایک اللہ سے بات کی تھی اور اللہ سے حقیقت بہت پیار کرتا ہوں میں اللہ سے پیار کرتا ہوں کیوں جو بھی کام کرتا ہوں میں اللہ کی خوش روط کی لئے کرتا ہوں میں کہتا مجھے جنت دوزہ کے لالج دی ہے اگر میرے حصہ کوئی جنت میں کسی اور کو بخش تیرہ جس کو بہت گناہ ہو تو بے شک مجھے جلا دی جو مرسی کھار دی تیرہ تو پیدا کیے میری کیا چیز میری کیا اوقات ہے تو جب اس طرح کی چیز آپ سوچ گئے تو آپ کو مجھے پاور کہا وہ ختم ہو جائے گا آپ کہتے ڈاؤن ٹو دی آردھ رہیے دنیا کا مال دولت جو ہم کماتے نا حرام اور یہ سب رہ جائے گا تو یہ کہہ رو کہ آج ویلشیر پہ بیٹھ ہوں تو میں شکر حبدالللہ کرتا ہوں شکر حبدالللہ یہ کرتا ہوں شاہد تُرے چاہز معافی مانگنے کا اللہ بیا تُرے مجھے میں بہت شکور مجھے تبدیلی لائے اور یہ تیری صرف خدا کی قدرت ہے ماں کو تمہیں شروع سی مس کرتا تھا لیکن آہستہ ایسا یہ دیکھتا ہو رہا سوسائٹی کرتا ہوں مختلف کلپس دیکھتا ہوں تو پھر میں بہت دکھ ہوتا ہے آٹ اکی لائن لگی ہے اور تو گدھ کے پڑھ رہے وہ بچاری نیچے گر گئی ہے بندہ پاؤں اس کے پر گزر گیا آہ 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 خود سوچئے کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے آہ آہ عورت پورا گھر سمالتی پورا گھر آہ آہ شام کو آیا کہ وارنگی گھر کے پوچھے کہ تو گھر کیا رہی تھی گھر بھی میٹھی ہو کپڑے وہ دھوے گھر کی صفائی وہ کھانا وہ بنائیں آپ کے لیے تیار بھی وہ سب کچھ ہو لیکن پھر بھی باتیں سنتی ہے تو خدا کے لیے میری آپ سے ہم بھر کویسٹ ہے خدا کے لیے اپنے مورل ویلیو کو ریز کیجئے یہ پاکستہ ہمارا گھر ہے ہم نے اس کو بنانا ہے تو بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا میری اگر آپ پیار سے دل سے اگر سوچیں گے میری بات کو تو خدا کے لیے آپ سوچئے اپنے آپ کو مضبوط کر اپنے اندر پوزیٹیو رنگ لے کے اپنی بچیوں سے اپنی بیٹیوں سے ماں سے ہمسائیوں سے رشتہ داروں میں تمام عورتوں کی عزت کیجئے رسپیکٹ کیجئے گندی نظریں ختم کر دیں یہ مولویوں کو باتیں فتوش ہوتے یہ خود سب سب دنیا سب سے بڑھ تھرکی لوگ ہوتے چار چار بیویاں تین تین بیویاں رکھی ہوتی مجد کے در گھر مفت میں ملا ہوتا میں تو ان بولیوں کو مانتے رہی کیونکہ اسلام میں بیٹیوں سے عورتوں پر لگا دیں ان کو عزت دیں ان کا رائٹس دیں آپ پھر دیکھئے سب ٹھیک ہو جائے گا ہماری سوسائیٹی بھی بلٹوں گے ہماری اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اگر آپ میری بات کو سنیں گے اس کے اوپر کچھ سوچیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا میں انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا اسی عورتوں کے رائٹ کی اوپر تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرا میسج تمام کو شیئر کریں شاید کسی کو پسانت آجائے اور اگر میری وجہ سے کسی دل ہو زاری ہوئی تک میں معافی مانتا ہوں پاک فوز زندہ بات پاک سلوہ علیکم